اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں عام آدمی پارٹی نے کہا کہ اگرچہ بہات یہ جنتہ پارٹی آلودگی کے معاملے پر شدید سیاست کرتی ہے لیکن اس نے چھتر پور علاقے میں ایک ہزار ایک سو درختوں کی غیر خانونی قدائی کی معاملی پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے عام آدمی پارٹی کے سینر لیڈر جس میں شہ نے جمعیرات کو کہا کہ دہلی انسی آر سمیت پورے شمالی ہندوستان کے لیے آلودگی ایک بڑا مسئلہ ہے دہلی میں وزیر اعلیٰ ارون کے جیوال کے خیادت میں عام آدمی پارٹی کے حکومت نے گزشتہ نو سالوں سے آلودگی کے خلاف جنگی بنیادوں پر کام کیا ہے ہیڈراباد میں اپنی اچانک معاینے جاری رکھتے ہوئے جیہ چمسی کمیشنر امرپالی نے جمعیرات کو ککٹ پلی کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے رائپو بزار جی ان ٹی او موسیٰ پیٹ اور بھرت نگر میں صفائی سترائی کا جائزہ لیا انہوں نے عدداروں اور عملے کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ شہر کی گلیوں کو باخائدگی سے جھاڑو کی جائے اور صاف رکھا جائے انہوں نے مزید کہا کہ کوڑے کے خطرے سے دو چار مخامات پر خصوصی توجہ دیں جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادہ کرشنن نے یہاں راج گورن میں ہیمن سورین کو ریاست میں نئی حکومت بنانے کی دعوت دی مستر سورین نے جھارکھنڈ مکتی موچا اور اتحادیوں کانگریس اور راستی اور جنتدل کے رہنماؤں کے ساتھ جمعیرات کو گورنر سے ملاقات کی اور اسی وجہ سے انہیں یہ دعوت نامہ ملا اب ہیمن سورین تیسری بار وزیرعالہ کے عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے مغربی بنگول راج بھون کے خاتون ملازم نے وہاں کے گورنر سیوی آنند بوس کے خلاف مبینہ جنسی حراسانی کے الزامات کی تخیخات کے لیے سپریم کورٹ سے روجو گیا اپنی درخواست میں خاتون نے دعویٰ کیا کہ گورنر کو دیئے گئے آئینی استثناء کی وجہ سے وہ بغیر عراج کے رہ گئی ہے درخواست گزار نے عدالت عزمہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مغربی بنگول پولیس کو جنسی حراسانی کے الزامات کی تخیخات کے لیے ضروری ہدایت جاری کریں محکومہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق چار جولائی کی سے پہسے موسم کروٹ بدلنے سے وادیہ کشمیر میں لوگوں کو جھنسانے والی گرمی سے راحت نصیب ہونے کا امکان ہے مطالقہ محکومہ کی ایک ترجمہ نے بتایا کہ وادی میں سپہت دیر گئے کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشوں کا امکان ہے جس دوران جمعوں خطے میں کچھ مخامات اور بھاری بارشیں متوقع ہیں کانگریس صدق ملک ارجن خرگے نے جمعیرات کو وزیراعظم نرندر موتی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں دھائی گھنٹے تک تخریر کی لیکن مہنگائی کا ایک بھی ذکر نہیں کیا جبکہ آسمان کو چھوٹی مہنگائی لوگوں کو مشکلات کا باعث بن رہی ہے مسٹر خرگے نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور اشیاء ضروریہ کی قیمت عوام کی پہنس سے باہر ہے لیکن حکومت عوام کے اس مسئلے پر توجہ نہیں دے رہی اور مسٹر موڈی صرف تخریریں کر رہے ہیں ہیدرباد میں خاتور نے آٹی سی کے سٹی بس میں ایک بچے کو جنم دیا یہ واقعہ جمعہ کو بہادر پورا میں پیش آیا جہاں شیوتہ رتنم نامی ایک حاملہ جمعہ کی صبح مشیر آباد ڈیپو کے ونزیڈ روٹ کی بس میں سوار ہوئی بہادر پورا پہنستے ہیں اس کے پیٹ میں درد بڑھ گیا کنڈکٹر آر ساروجہ جس نے یہ دیکھا اور فوری چوکس ہو گئی اور خاتون مسافروں کے مدد سے حاملہ مسافر کی بس کے اندر ہی ڈیلیوری کروائی جس نے ایک لڑکی کو جنم دیا وادہزہ اسے بہتر علاج کے لیے خریبی سرکاری میٹینیٹی ہسپیٹل منتخل کیا گیا فیلحال ماں اور بچہ بلکل ٹھیک ہے آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر ویسی سجنہ نے خواتین مسافروں بشمل کنڈکٹر ساروجہ کو مبارک بات دی جنہوں نے بس میں ڈیلیوری کے انتظامات کیا اور انسانیت کا مظاہرہ کیا وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرباطن نے بھی اس واقعے پر مسرط کا اظہار کیا اور کہا کہ بروقت ردیبل کی وجہ سے ماں اور بچہ محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خابل ستائش ہے کہ آر ٹی سی عملہ مسافروں کا بحفاظت ان کی منزلوں تک پہنچاتے ہوئے خدمت کے جذبے کا مظاہرہ کر رہا ہے فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے